سینئر ادکار نبیل زفر کی جانب سے بھارتی ٹینس سٹار اور پاکستان کرکٹر شویب ملک کی سابقہ اہلیہ سانیہ مرزا کو دوسری بار شادی کا مشورہ دیے جانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی نبیل زفر کی وائرل ہونے والی مقتصر ویڈیو ان کی جانب سے حال ہی میں ایک نیوز کے مزائیہ پروگرام میں شرکت کرنے کی ہے جہاں انہوں نے بھارتی ٹینس سٹار کو مشورہ دیا پروگرام کے ایک سیگمنٹ کی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی مقتصر ویڈیو میں نبیل زفر بھارتی کھلاڑی کو زندگی آگے بڑھانے کا مشورہ دیتے ہوئے دوسری بار شادی کرنے کی تجویز دیتے دکھائی دیتے ہیں پروگرام میں جب ان سے پوچھا گیا کہ سانیہ مرزا کہتی ہیں کہ اب جو کچھ ہو جائے وہ اکیل ہی کافی ہیں اس پر انہوں نے بھارتی ٹینس سٹار کی بات سے اختلاف کیا اور انہیں دوسری بار نکاح کرنے کا مشورہ دیا نبیل زفر کا کہنا تھا کہ اگر کسی بھی خاندان کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہو جائے یعنی اطلاق ہو جائے تو انہیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے خدا کی پسندیدہ چیز یعنی نکاح کر لینا چاہیے اداکار نے مزید کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کے چلے جانے سے دنیا ختم ہو جاتی ہے ان کے مطابق ویسے تو ہر انسان اپنے لیے خود ہی کافی ہے لیکن قدرت کا نظام یہی کہہ کہ انسانوں کو خاندان بنانے کے لیے ایک دوسرے سے منسلک ہو جانا چاہیے نبیل زفر نے کہا کہ طلاق کے بعد دوبارہ بھی نکاح کیا جانا چاہیے کیونکہ دنیا ایک شخص پر ختم نہ ہوتی اور قدرت کا بھی یہی قانون ہے کہ خاندان بنانا چاہیے سینئر اداکار کی جانب سے سانیہ مرزا کو دوسری شادی کرنے کے مشورے پر سارفین نے بھی دلچسپ تصبرے کیے زیادہ تر افراد نے نبیل زفر سے اتفاق کیا اور کہا کہ ٹینس سٹار کو اپنے سابق شہر کی طرح دوسری بار نکاح کر لینا چاہیے خیال رہے کہ سانیہ مرزا اور شویب ملک کے درمیان روان برز جنوری میں طلاق کی تصدیق اس وقت ہوئی تھی جبکہ کرکٹر نے اداکارہ سنہ جاوید سے دوسری شادی کا اعلان کیا تھا سانیہ مرزا کے والد اور بہن نے بتایا کہ ٹینس سٹار نے شویب ملک سے خلالی تھی سانیہ مرزا اور شویب ملک نے اپل دوزار دس میں شادی کی تھی شادی کے آٹھ سال بعد تیس اکتوبر دوزار اٹھارہ کو ان کے ہاں پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی